دوستو موت ایک نہ ایک دن آنی ہے اور ہم لوگ اس پر یقین رکھتے ہیں لیکن کچھ لوگوں کو مرنے کی بہت ہی جلدی ہوتی ہے اور وہ ہر وقت اپنی جان رسک میں ڈالتے رہتے ہیں اور اکثر ایسی حرکتیں کرتے رہتے ہیں جو ان کی جان لے سکتی ہے آج کی ویڈیو میں ہم ایسے ہی لوگ دکھائیں گے جو اپنی حرکتوں کی وجہ سے جان سے ہاتھ دو بیٹھے نمبر ایک دوستو ہم جانتے ہیں کہ انڈے صحت کے لیے کافی فائدہ مند ہے لیکن ہم صرف دو یا تین انڈے کھاتے ہیں کیونکہ زیادہ انڈے کھانا صحت کے لیے نقصان دا ثابت ہو سکتا ہے ایسا ہی ہوا بھارت میں رہنے والے سوباش کے ساتھ نومبر 2019 میں سوباش نے اپنے دوستوں کے ساتھ پچاس انڈے کھانے کے شرط لگائی جس میں اگر کوئی پچاس انڈے کھا جائے تو اس سے دو ہزار روپے ملنے تھے سوباش نے انڈے کھانا شروع کیے جب وہ بیٹالیسوں انڈا کھانے لگا تو وہ بے اوشو کر گر پڑے اور انہیں فورا ہوسپٹل لے جائے گیا مگر اتنی دینے میں وہ مر چکا تھا دوستو کچھ لوگ دکھاوے میں لگے رہتی ہے اور کچھ ایسا کرنے کی کوشش کرتی ہے جس سے دنیا ان کی طرح متوجہ ہو مار 2017 میں ایک واقعہ پیش آیا چائنہ کے ہینگنگ ماؤنٹین پر ایک لڑکا اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ گیا اور وہ چوٹی پر چڑھ کر سٹنڈ کرنے لگا اسی دوران اس کے دوست اس کی ویڈیو بنا رہے تھے پھر وہ ایک پتھر کے ساتھ لٹک گیا مگر اس کے ہاتھ پھسلا اور وہ کھائی میں گر کر مر گیا اس کی سرکت نے اس کی جان لے لی دوستو کہا جاتا ہے کہ کبھی بھی گن کے ساتھ مزاک نہیں کرنا چاہیے ورنہ یہ آپ کی جان بھی لے سکتی ہے کچھ ایسے ہی ہوا اس آدمی کے ساتھ یہ آدمی فولے ریڈا میں رہتا تھا اور ایک رات وہ اپنے دوست کے ساتھ شراب پی رہا تھا اور اس کے پاس گن بھی تھی جسے وہ اپنے دوستوں کو دکھا رہا تھا اس نے اس گن میں سے میکزین نکال دی اور اس کے ساتھ ایکشن کرنے لگا اور پھر اس نے اس گن کو اپنے سر پر رکھ لیا اور پھر ٹریگر دبایا اور اس نے سمجھا کہ میکزین نکال دیا ہے مگر گن میں ایک گولی لوڈ ہوئی تھی اور وہ چل گئی اور اس شخص کی موت واقع ہو گئی اور اسے اس گن کے ساتھ مزاک کا نم مہنگا پڑ گیا دوستو انشورنس اس لئے کروائی جاتی ہے کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی حادثہ ہو اور یا آپ مرتے ہیں تو آپ کی فیملی کو اچھی خاصی رقم مل سکے جس سے وہ اپنی زندگی گزار سکے لیکن دنیا میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو انشورنس کرانے کے بعد فیک ایکسیڈنٹ کرواتی ہے اور اپاہج ہو کر کمپنیوں سے پیسے لے لیتی ہے ذرا اس آدمی کو دیکھے اس نے سن دوہزار میں کئی کمپنیوں سے انشورنس کروائی اور پھر اپنے کزن کو کہا کہ وہ اس کی ٹانگ کٹ دے تاکہ اس انشورنس کے پیسے مل سکے مگر اس کے کزن نے اس کی ٹانگ کو اس تنداز میں کٹی کہ اس کا ہوسپیٹل پہنچنے سے پہلے ہی کافی زیادہ خون بے گیا اور اس آدمی کی موت ہو گئی اور اسے غلط کام کرنے کی اسی وقت سزا مل گئی دوستو سردی میں انسان کا گرم پانی سے نہانے کا دل کرتا ہے اگر جب پانی زیادہ گرم ہو تو ہم اس میں تھنڈا پانی ملا لیتے ہیں مگر ایک آدمی جو انتہائی بے وقوف نکلا اس آدمی کا کالنگ سپورٹ تھا یہ دوہزار سترہ میں جیلو سٹون میں چلا گیا اور گرم پانی میں نہانے کا سوچا حالانکہ وہاں نہانے ویپا بن دی ہے کیونکہ پانی کا ٹیمپریچر چار سو فارن ہیٹ سے بھی اوپر چلا جاتا ہے مگر اس نے پانی میں چھلانگ لگا دی پولیس نے اس کی تلاش کی تو اس کی چند ہڈیا ہی مل سکی سچ میں دوستو دنیا میں بے وقوف لوگوں کی کمی نہیں ہے تو دوستو امید کا تو میرے ویڈیو آپ کو پسند ہوگا اگر میرے ویڈیو آپ کو پسند ہوگا لائک شیئر و کمینٹ کر دیجئے اور اسی ویڈیوز رو دکھنے کے لئے چینل ضرور سبسکراب کریں اور شاہد ہی بیل آئیکن کو تباہ لینے کیونکہ ایسی ویڈیوز میں ڈیلی اپلوڈ کرتا رہتا ہوں تو ملتے ہیں کے لئے ویڈیو میں تب تک کے لئے خدا حافظ